اللہ علاقوات اللہ باللہ علی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیی سنبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا الكونین امام المشرقین والمغربین جدی الحسن والحسین حبیب الہ العالمين بالقاسم محمد ولی بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام بسم اللہ وحمن وحیل فائل الخیر خیر منہو وفائل شر شر منہو عزیزان اگرامی مولا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ تعلیم کردہ کلمات اقصار کے سلسلے سے ہماری گفتگو شب جمعہ میں ہو رہی ہے بہنوانے درس نیجل بلاغا جس کے اندر مولا امیر متقیان نے لوگوں کو وہ گوہر عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں جس کو انسان اگر سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی بخیر ہے اور آخرت بھی بخیر ہو جائے آج جس پہلے جملے کے میں نے تلاوت پر شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر مولا اشارت فرما رہا ہے امیر المومن ارشاد یہ فرما رہے ہیں نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر ہے اور برائی کا مرتقب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کو بجا لانے والا ہوتا ہے جو عمل ہوتا اسے فیل کہا جاتا ہے کام کہا جاتا ہے جو عمل کرتا ہے اسے فائل کہا جاتا ہے عمل کرنے والا عمل کی دو ہی قسمیں ہیں یا تو اچھا ہے یا پورا ہے یا خیر ہے یا شر ہے نیک ہے یا بد ہے صحیح ہے یا غلط لیکن کوئی بھی عمل چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ عمل بغیر فائل کے وجود میں نہیں آتا اس عمل کو وجود میں لانے کے لئے کسی ذات کا ہونا ضروری اسی طریقے سے کوئی عمل کتنا بھی بورا کیوں نہ ہو وہ عمل بھی وجود میں نہیں آتا جب تک اس پورے عمل کو کوئی کرنے والا نہ ہو لیکن مولا عمل کے سلسلے سے نہیں گفتگو کر رہے ہیں بلکہ عمل کو انجام دینے والے سے متعلق مولا کا کلامی جو انسان اچھا عمل انجام دیتا ہے مولا کہہ رہے ہیں وہ عمل کرنے والا انسان اس خود عمل سے بہتر ہے اسی طریقے سے کوئی انسان بورا فعل انجام دے رہا ہے بورا کام کر رہا ہے تو مولا کہہ رہے ہیں بورا کام کرنے والا انسان اس بورے کام سے بھی بہتر ہے کیوں یہ بہتر ہے اور کیوں یہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ عمل عمل تھا لیکن وجود میں نہیں آیا جب تک کسی نے اس عمل کو کیا نہیں اس عمل کو بجا نہیں لائے اس عمل کو عمل کی شکل جس نے دیا ہے لیباسِ وجود جس نے پہن آیا ہے مولا کہہ رہے ہیں وہ اگر اچھا عمل ہے تو اس عمل کرنے والا اس عمل سے بھی بہتر ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے بورا فعل انجام دیا ہے بورا کام انجام دیا ہے تو یہ بورا کام کرنے والا انسان خود اس برائی سے بدتر ہے نہ انسان اچھے کاموں کو اندازہ لگا سکتا ہے شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان بورے کاموں کو شمار کر سکتا ہے لیکن میرے دوستوں میرے مہترم ناظرین اور سامین اکرام کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اچھا ہو تو انسان کو نیکی میں تو سبقت کرنا ہی چاہیے فوراں بجا لے آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے گمراہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس عمل میں رکاوٹ ڈال دے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور انسان اس نیک کام کو انجام نہ دے سکے اور بورا کام چاہے جتنا اس کے سامنے سجا کر کے پیش کیا جائے چاہے اس کے جتنے بینیفیٹ بتا جائیں چاہے اس کے جتنے فائدے بتا جائیں دنیاوی اعتبار سے کرنا تو دھول کی بات اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ عمل موزیر ہے یہ عمل نقصاندے ہے یہ عمل خطرناک ہے یہ عمل عملِ بد ہے اچھا ہے تو فوراں کر لے برا ہے تو کرنا تو نہیں بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہیے میں نے اتنی باتیں اس لئے عرض کی ہیں اس مولا کے حدیث کے جملے میں کہ اللہ نے انسان کو عقل دیئے شعور دیا ہے ایک مرتبہ جب بھی کسی عمل کو انجام دے عمل کو کرنے والا ہو تو عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچ لے یہ عمل صحیح ہے یا غلط اچھا ہے یا برا نیک ہے یا بد کیوں اس لئے دیکھیں میں نے بہت ہی نازک پوائنٹ پر نازک جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے نفس کے لئے اور اپنے محترم ناظرین اور سامین کے لئے اس لئے کہ ممکن ہے جو عمل انجام دینے والا ہے انسان کہیں اگر وہی عمل انسان کا آخری عمل بن گیا اسی عمل کے بعد اگر اسے دار فنک چھوڑنا پڑ گیا اگر اسی عمل کے بعد اس انسان کی وفاق ہو گئی تو اگر اچھا عمل تھا تب تو بہت اچھا ہو گیا کہ چلو اس کی جو موت ہوئی ایک نیک کام کرتے ہوئے ہوئی یا نیک کام کرنے کے بعد ہوئی لیکن اگر خدا نقاستہ اس نے بورا عمل انجام دیا اور بورا عمل کرتے ہی اللہ نہ کرے اس کو موت ہو گئی تو اس کے کئی نقصان آتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ چونکہ بورا عمل کر چکا اور موت ہو گئے جو اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملا معافی بھی اللہ کی باگہ میں نہیں مانگ سکا استغفار بھی نہیں کر سکا اپنی اس بورے عمل پر شرمندہ بھی نہیں ہو سکا تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ انسان بغیر توبہ کیے ہوئے وفات ہو گئی بغیر توبہ کیے ہوئے انسان اس دارے فنان سے دارے بقا کی طرف چلا گیا اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جب اس کا نام آمان لکھا گیا فرشتے نے لکھا تو سب سے آخری عمل جو لکھا وہ بورا عمل لکھا اس کی موت کس پہ ہوئی بورے عمل کے اوپر موت تو یہ انسان کے لئے لمحے فکریہ ہے یہ انسان کے لئے غور و فکر کا مقام ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے چونکہ موت کا وقت موین نہیں ہے موت کا وقت پتا نہیں ہے اسی لئے عزیزانِ گرامی اس بات کو میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرے نیک ہے تو فوراں بجا لیا ہے بورا ہے تو قطعن نہ کرے اس لئے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ اچھا اگر زندہ بھی رہا تو کیا پتا توفیقِ توبہ ملی یا نہیں ملی کیا معلوم اس نے توبہ کیا یا نہیں کیا اچھا اگر کیا بھی تو یہ کہاں سے یقین ہوا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اس لئے مولا ارشاد فرما رہا ہے کہ عمل خیر کرنے والا اس عمل خیر سے بہتر ہے اس اچھے عمل سے بہتر ہے وہ عمل انجام دینے والا عمل بد کرنے والا اس بد عمل سے بدتر ہے جسے نے اس بد غلط عمل کو انجام دیا غلط فیل کو انجام دیا گناہ کا مرتقی عزیزہ نگرامی مولا متقیان حضرت علی بن عبیتالی علیہ السلام کا دوسرا جملہ مولا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ وحمن وحیم کن سمہوں ولا تکن مبزرن وکن مقدروں ولا تکن مقدرن اس جملے میں مولا نے ایک میار بتایا ہے اور اس میار کو خود ہمیں پر رکھنا ہے خود ہمیں تیئے کرنا مولا شاید فرما رہا ہے سقاوت کرو لیکن خضول خرچی نہ کرو ایک چیزے سقاوت اور ایک چیزے خضول خرچی سقاوت کی مدد کی گئی ہے سقاوت پر عجر رکھا گیا ہے سخی انسان کی تعریف کی گئی ہے سقاوت کے اوپر اللہ نے ثواب رکھا ہے اسی کے ملتی جلتی ایک چیز ہے فضول خرچی اب یہ انسان کو خود تیئے کرنا ہے کہ وہ سقاوت کر رہا ہے یا فضول خرچی کر رہا ہے قرآن کریئے میں بھی خدا وندہ اللہ نے اشارت فرمایا ہے کلو وشربو ولا تسریفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو یہ ہمیں تیئے کرنا ہے یہ انسان کو تیئے کرنا ہے وہ جو کھا رہا ہے اچھی بات ہے پی رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کھانے پینے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا کہیں اسراف کی منزل کو تیئے کرنے لگا کہیں وہ فضول خرچی تو نہیں کرنے لگا دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں انسان مشتبہ کب ہوتا ہے انسان سمجھ کب نہیں پاتا ہے جب دو چیزیں ملتی جلتی آ جائیں اور اس میں ایک صحیح ہے اور یہ غلط ہو یہ انسان کی نگاہ کا کمال ہے یہ انسان کی بصیرت کا کمال ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں پرک رکھتا ہو پہچان رکھتا ہو کبھی کبھی فضول خرچی کرنے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں آپ کو فضول خرچی لگ رہی ہے عزیزانِ گرامی اس کے کہنے سے سخاوت نہیں ہو جائے گی یہ خود انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سخاوت کہتے کسے ہیں اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں مولا کہہ رہا ہے سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو اس کے لئے مولا کہہ رہا ہے کنٹرول کرو روکو اپنے آپ کو مگر کنجوسی نہ کرو اتنا بھی اپنا آپ کو کنٹرول نہ کر لیں اتنا بھی اپنا ہاتھ نہ روک لیں اس قدر بھی محتاط نہ ہو جائیں کہ کہا جہاں سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہیں بخل سے کام لیتے ہیں اب وہ چاہے اہل خانہ کے ساتھ بخل کریں چاہے ساماج اور معاشرے میں بخیل سمجھے جائیں اور سامنے والا شخص ہے جو نکالنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کی ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو چاہے لباس سے متعلق ہو چاہے ان کی ضروریات حیات سے متعلق ہو ضرورت زندگی سے متعلق ہو کیوں بھائی کیوں نہیں خرج کرے کہا کہ کنٹرول کی ہوئے ہیں اس کا نام کنٹرول نہیں ہے اس کا نام بخل ہے جب اللہ نے نوازہ ہے جب اللہ نے دیا ہے تو ان تمام چیزوں کو حلال راستے میں خرج کرو لیکن اس حد تک خرج کرو کہ جسے میانہ روی کہا جائے جسے بیچ کا راستہ کہا جائے جسے اعتدال کہا جائے کہ یہ انسان اعتدال پسند ہے نہ ہی یہ فضول خرچی میں جاتا ہے کہ اللہ نے دے دیا ہے تو پھر سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہے کہ خرچ کتنا کرنا کہاں پہ کرنا کہاں پہ کتنا خرچ کرنا یہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے اور جہاں پہ کرنا ہے ہاتھ کو روکے ہوئے وہاں پہ بخلے سے کام لے رہا یہ مولا نے ایک میار بتایا ہے ایک اصول بتایا ہے مولا کہہ رہا ہے سخابت کرو لیکن بخل نہ کرو کنٹرول کرو لیکن سخابت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو کنٹرول کرو لیکن بخل نہ کرو کنجوسی نہ کرو میں نے اسی درس اینجو البلاغام میں غالباً کسی تقریر میں ارز کیا تھا درس میں ارز کیا تھا کہ بخیل سے زیادہ کوئی احمق نہیں ہے کنجوس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے اس لئے کہ مال اس نے خود جمع کیا ہے خرچ نہیں کر رہا ہے مر جانے کے بعد خرچ دوسرے کریں گے لیکن حساب اسے اس کو دینا پڑے گا بخیل کا شمار احمقوں میں نہیں ہوا ہے کہ جمع کی ہوئے رکھے ہوئے ہیں خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا ہے بخیل کا شمار احمقوں میں ہوا ہے بے وقوفوں میں ہوا ہے کہ مر جانے کے بعد حساب اسے خود دینا ہے اور اس کی جمع کی ہوئے تمام چیزوں کو خرچ کوئی دوسرا کرے گا تو مولا اسی کے طرف ارشاد فرما رہا ہے تیسا جملہ مولا ارشاد یہ فرما رہا ہے مولا کہہ رہا ہے اشرف الغنو ترک المنا اشرف الغنو ترک المنا مولا فرما رہا ہے بہترین دولت مندی ہے بہترین سرمایہ بہترین دولت والا وہ ہے جو تمناوں کو خواہشوں کو ترک کرے سب سے بڑی دولت یہی ہے جو اللہ نے دی اس پر قناعت کر لے اگر انسان اس چیز کو پر قناعت کر لے قناعت پسند ہو جائے تو اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں لیکن جیسے جیسے انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے انسان کی خواہشوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کے مزاج میں غربت چلی جاتی ہے وہ مزاجن غریب ہو جاتا ہے فکرن غریب ہو جاتا ہے عقلن غریب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اب اس کے سامنے جو ہے اس کے اوپر وہ شکر نہیں کرتا جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور وہ اللہ وعالم حاصل کر سکتا یا نہیں کر سکتا اس کی کوشش رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی وہ محنت اس کی کارکر ہوگی یا نہیں کارکر ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو ہے اس کے اوپر وہ قینات پسند نہیں ہے اس کے پر وہ شکر پروردگان نہیں بجالا بلکہ خواہشوں کو اضافہ دیتا چلا جالا مولا کہہ رہا ہے بہترین دولت مندیہ ہے بہترین سرمایہ مندیہ ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو ترک کر دے اپنی تمناوں کو ترک کر دے اور یہ ایک مطلب ہے انسان اس کو تجربہ بھی کر کے دیکھ لے کہ اگر اس نے اپنی خواہشوں کو مر دیا خواہشوں کو ختم کر دیا تو عزیزان اکرامی واقعہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے گا اپنے آپ کو دولت مند سمجھے گا لیکن جب تک وہ خواہشات کو مارے گا نہیں خواہشات کو ختم نہیں کرے گا تمناوں کو ختم نہیں کرے گا اسی طریقے سے انسان حریص بنتا چلا جائے گا اس کے اندرے ہر سے پیدا ہوتی چلی جائے گا پھر وہ جو ہے اس کے اوپر نگانی ہوگی جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا عزیزان اکرامی یہ مولا متقیان کے تین عظیم جملے جہاں پر مولا نے عمل کا بھی میار بتایا عامل کا بھی میار بتایا فیل اور فائل دونوں کے میار کو بتایا سخاوت فضول خرجی بوخل کوئی بھی میار کو بتایا اور ایک انسان کیسے اپنے آپ کو دولتمند سمجھ سکتا ہے اور ایک انسان کیسے اپنے آپ کو واقعاً سروتمند محسوس کر سکتا ہے اس کے لئے بھی مولا نے ایک اوصول بتایا اس چیز کو واقعاً اگر انسان اختیار کر لے تو بہت سارے دنیاوی مسائل خود بخود حل ہو جائیں چونکہ انسان ان چیزوں کے اوپر نہ غور کرتا ہے نہ عامل ہو پاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کشمکش کی زندگی گزارتا ہے انسان پریشانیوں کی زندگی گزارتا ہے عزیز جانے گرامی حاصل ہو جانے کے بعد شکر تو پوری کائنات کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے نعمت مل گئی دولت مل گئی سرمایہ مل گئی اولاد مل گئی تو انسان شکر کرتا ہے لیکن کائنات میں ایک قافلہ ایسا بھی ملا ہے تحاریخ میں ایک ایسے قافلے کا بھی ذکر کیا گیا جہاں پر قربان کرنے کے بعد شکر کے سجدے کیے گئے نسار کرنے کے بعد شکر کے سجدے کیے گئے جن لوگوں نے دولت کو حاصل کرنا کمال نہیں سمجھا ہے امام پر قربان کرنے کو کمال سمجھا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کربلا والے کہا جاتے ہیں یہ کربلا والے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چلا گیا میں بغیر بیٹے کی ہو گئی میرا بھائی چلا گیا میں بغیر بھائی کی ہو گئی میرا نورے نظر چلا گیا نہیں بلکہ جس نے بھی جو قربان کیا اس نے یہی کہا میرا بیٹا کیا لیکن میرا حسین زندہ ہے میرا بھائی گیا لیکن میرا حسین زندہ ہے حضر دار و روایت بتا رہی جہاں سب نے قربان کر دیا یہاں تھا کہ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو حسین آئے تھے اور حسین نے جب رکھ ست آخر کا سلام کہا ہے اور بی بیوں سے رخصت ہو گئے ہیں شہزادیوں سے رخصت ہو گئے ہیں تو روایت بتا رہی ایک انتہاں زینب سے فرمایا بہین مجھے سیدے سجاد کے خائمے میں لے جاؤ اپنے بیٹے سے رخصت ہو جاؤ اپنے بیٹے سے رخصت ہو جاؤ روایت بتا رہی جناب زینب سیدے سجاد کے خائمے میں ماموسین کے ساتھ آئی ہیں تو جناب سیدے سجاد غش کے عالم میں تھا شہانے کو پکڑ کر کے جنبش دیا ہلائے اور آوادی میرے لال غش سے فاقہ و بابا آیا رخصت ہونے بھی بابا آیا رخصت کے لئے روایت بتا رہی اماموسین علیہ السلام جناب سیدے سجاد کے سامنے کھڑے تھے یہ وردہ جناب سیدے سجاد نے جناب زینب کو دیکھنے کے بعد فرمایا خوپی اممہ بابا کہاں ہے کہاں میرے لال تمہارا بابا تمہارا سامنے کھڑا ہے آزادہ روایت بتا رہی کہاں جناب زینب نے جیسے ہی کہاں نا بابا تمہارا سامنے کھڑا ہے تاوادی خوپی اممہ ارے میرے بابا کی کمر کیسے خمیدہ ہو گئی میرے بابا کی ریش مبارک یہ دالی سفید کیسے ہو گئی یہ میرے بابا کے چہرے پہ خون کیسے آ گیا اے میری خوپی اممہ یہ میرے بابا کا پورا جسم زخموں سے کیسے چور چور ہو گیا ہے یہ میرے بابا کے جسموں پہ خون کیسے لگے ہیں یہ چچا حبیب کہاں گئے مسلم ابن اوسجہ کہاں گئے چچا عباس کہاں گئے بھائیہ علی اکبر کہاں گئے قاسم اونو محمد کہاں گئے جو میرا بابا ایک دو پہر میں ضعیف ہو گیا جس کی کمر خمیدہ ہو گئی جس کی داڑی سفید ہو گئی روایت بتا رہی ایک بتا ہے امام حسین نے ایک جملہ کہا اے میرے لال تمہارے چچا عباس نہر کے کنارے سو گئے شانے ان کے قلم ہو گئے تمہارا بھائیہ علی اکبر نیزے کی برچی کھا کر کے شہید ہو گیا تمہارا بھائیہ علی ازغر شہید ہو گیا تمہارا قاسم پامال ہو گیا مسلم مارا گیا حبیب مارا گیا روایت بتا رہی ایک بتا ہے امام حسین نے فرمایا اے میرے لال اے ایک ایک کو کہاں تک پوچھو گے بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ایک تم بچے ہو ایک میں بچا ہوں میں تم سے رخصت ہونے کے لئے آیا ہوں ایک بتا ہے حسین نے کیا دیکھا کہ سیدے سجد کوہنی کے سہارے کھڑا ہونا چاہ رہے آواد یہ پوپی اممہ میری تلوار لائیے اے پوپی اممہ میرا آسا لائیے کہاں میرے لال تلوار کیا کرو گے پوپی اممہ سے کہاں آسا کیا کرو گے ایک ماتبہ فوراں ہی سیدے سجد نے کہا پوپی اممہ آپ نے سنا نہیں ارے میرا چچا مارا گیا میرا بھائیہ مارا گیا اب میرا بابا یکو تنہا ہے میں اس کی نسرت کے لئے پھر آپ کو آمادہ کروں گا جیسا ہی حسین یہ جملہ سنا آواد یہ میرے لال صبران صبرہ اے میرے لال تم صبر کرو اس لئے کہ ہماری جہاد کا میدان کربلا ہے اے میرے لال سیدے سجاد تمہارا جہاد کا میدان کوفہ اور شام کا دربار ہے کوفہ اور شام کا بازار ہے شہیدوں کا قافلہ سالار میں ہوں عصیروں کے قافلہ سالار سی عالم اللہ زینہ سلم ایم انقلب انقلبون انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون گزائی شیخ مدبہ سوری علامتین مدبہ سوری توحید کی تلات فرما کر کے تمام معلومین کی روحوں کو احساس زیارت وارث السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا وارث آدم سفت اللہ اسلام علیکہ یا وارث نوحی نبی اللہ اسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ اسلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ اسلام علیکہ یا وارث علین امیر المومن والی اللہ اسلام علیکی ابن محمد المصطفی اسلام علیکی ابن علی المرتضی اسلام علیکی ابن فاطمت الزہرہ اسلام علیکی ابن خدیجت الكبرہ اسلام علیکی اصار اللہی و ابن ساره والوطر الموتور اشہد انکا قد قمت سلات و عدیت الزکات و مرتب المعروف و نحیطان المنکر و اتات اللہ و رسول و اتاتاکا الیقین فلان اللہ امتا قتلتکا ولان اللہ امتا زلمتکا ولان اللہ امتا سمیت بزالکا فرزیت بے یا مولایا یا اب عبداللہ اشہد انکا کنتا نورا فی الاسلابی شامخا والارقام المتہرہ لم تنال جس کا الجاہلیتو بے انجاوسیہ و لم تلبسکا من مدلہ ماتی سعابیہ و اشہد انکا مدائم الدین وارقان المؤمنین و اشہد انکا لیمام البارو تاقیو الرزیو الزکیو لحاديو المحدی و اشہد انکا لیمتا من ولدکا کلمتا تقوی و آلام الہدا والاروات الوزقا والہجتو على اہل الدنیا و اشہد اللہ و ملائکتو و انبیاؤ و رسولو انی بکم مومن و بیابکم موقن بشرا دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لعمرکم متابع سلوات اللہ علیکم و علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی اجسامکم و علی شاہدکم و علی غائبکم و علی ظاہرکم و علی باتنکم زیارہ جناب علی بن الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید زیارت جملہ شہدہ اکربلہ علیہ السلام سلام علیکم یا علیہ اللہ و حباؤ السلام علیکم یا اسفی اللہ و عویدہ اوہو السلام علیکم یا انصار دل اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمت الزہرہ سیدت نسائل آلمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسد ابن علی الولی الناس زیادہ جنابی عباس علیہ السلام السلام علیکم یا مولا بل فیل باس علیہ السلام یا ابن امیر المومنین علیہ السلام السلام علیکم ایو العبدالصالح المتیو للہ والرسول اشہدو انکا قد جاغت و نسحت و سبرت حتاتا کالیقین لان اللہ الظالمین لکم من الولین والآخرین وعلیکم بیدرک الجاہیم السلام علیکم یا افضل الشہدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا غریب الغربہ السلام علیکم یا مہین الزوفائی والفقرہ السلام علیکم یا شمج الشموس السلام علیکم یا انیس نفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا بلسن یا علی ابن موسی رزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتت الزمان السلام علیہ شکل قرآن السلام علیکہ یا خلیفت الرحمن السلام علیکہ یا امام زمانہ حاضر اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و جلنا من آوانک و انصارک و رحمت اللہ و بارکاتو